صحافت صحیفے سے نکلی ہے صحافت صحیفے سے نکلی ہے مگر ہم سمجھ بیٹھے وظیفے سے نکلی ہے آپ آج پوری دنیا میں ورلڈ سپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے اور آج کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم کھیلوں کے صحافی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں ہم کسی کے دیئے ہوئے ایجنڈے پر کام تو نہیں کر رہے کیا ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو جس کے مطلق خبر ملتی ہے اس کا ورشن بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں سارے سیناریو پر تابعی چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی مگر اس سے پہلے میں تمام صحافیوں کو جو کھیلوں سے وابستہ ہیں ان کو نون میم راشد کی ایک نظم جو میری نہائیت ہی پسندیدہ ہے وہ سنانا ضرور چاہوں گا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں اگر ڈر اور خوف آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تو آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تحت اللفظ شاعری کی ادائیگی میں پڑھنے میں جو رتبہ زیا میو دین صاحب کو حاصل ہے وہ شاید کسی کے حصے میں نہ آئے تو یہ نظم جو ہے ان صحافیوں کے لیے ہے کہ جو اداروں سے ڈرتے ہیں کھیلوں کے سربراہان سے ڈرتے ہیں کہ وہ نراز نہ ہو جائیں اور وظیفے نہ رک جائیں ان صحافیوں کے لیے ہے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بیورو چیف نراز نہ ہو جائے کہیں ڈائریکٹر نیوز نراز نہ ہو جائے تو پھر بھائی آپ صحافت چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیں نظم پیش خدمت ہے زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زبان بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے انکہی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگ ہی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں گزرے ہیں نا پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بیرہ خدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہو ہے چار زو مندی یہ شب زوا بندی ہے رہے خدا بندی تم مگر یہ کیا جانا درباری صافی اگر آپ ہو تو یہ ان کے لیے ہے تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاب اٹھتے ہیں ہاتھ جاب اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر نور کی زبا بن کر ہاتھ بونٹتے ہیں صبح کی عزا بن کر روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر راہ شوق میں جیسے راہ روکا خون لپکے ایک نیا جنو لپکے آدمی چھلک اٹھے آدمی ہسے آدمی ہسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو ہاں ابھی تو تم بھی ہو ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں صحافت جو ہے سب کو پتا ہے کہ ریاست کے چار ستونوں میں سے ایک ہے مگر لگتا ہے کہ اس ستون کو گھن نے نیچے سے کھانا شروع کر دیا ہے اور کسی بھی ٹائم یہ پلر جو ہے ریاست کا موں کے بل آگ گرے گا اور اس کا ذمہ دارہ اور کوئی نہیں ہوگا ہم ہوں گے اگر ہم سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز کی کھیلوں کا میار دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کہاں تھا اور آج دو ہزار تیس میں کھیلوں کا مقام کہاں ہے اس کا جو اب کسی صحافی کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ ہر ہر صحافی اس کا ذمہ دار ہے لفافہ بردار بن کر تابع دار بن کر درباری بن کر میں پورے پاکستان پر نظر دڑاؤں تو مجھے دو سے تین لوگ نظر آتے ہیں کہ جو سو فیصد نہیں مگر کچھ حد تک وہ اپنی صحافتی اقدار کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایک آئد صحافت میں تو مولانا زفر علی خان ہیں آپ کے کون ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاس بہت ساری خبریں آتی ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو رانگ ٹے کھڑے کر دے میرے پاس بھی آتی ہیں مافیا کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے مافیا آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے اور میں سب سے پہلے جب بھی میرے پاس کوئی خبر آتی ہے کچھ بھی آتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی بدنامی تو نہیں ہوگی اگر اس میں پاکستان کی بدنامی کا ایک پرسنٹ بھی انصر ہو تو میں درگزر سے کام لیتا ہوں میں وہ خبر نہیں چلاتا ہوں جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو جو میں نے کذافی سٹیڈیوم میں کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کی تھی آن ڈس ڈے آفتاب احمد طابی کو دیجئے اجازت اور میرا وہ پیغام ضرور سنیے السلام علیکم ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد اگر پاکستان کا سپورٹ جنرلسٹ اور سپورٹ جنرلزم بھی رک جاتی معاملات رک جاتے تو شاید آج پاکستان کی سپورٹ بہت ہی پیچھے جا چکی ہوتی پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹ سپورٹ زندہ رکھنے میں جتنا کردار سپورٹ جنرلزم اور سپورٹ جنرلسٹ کا ہے اتنا شاید کھیلوں کے جتنے بھی ادار ہیں چاہے وہ واقعی ہو سبائی ہو پی سی بی ہو پی ایچ ایف ہو ان سے کہیں بہتر کردار سپورٹ جنرلزم کا ہے وہ چینلز مبارک بات کے لائک ہیں کہ جنہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد اپنے اپنے شعبوں سے شعبہ کھیل اور شعبہ سپورٹ جنرلزم کو ختم نہیں کیا بلکہ پورا پورا تعاون کیا اور آج پاکستان کی کھیلیں پھر سے کھڑی ہو رہی ہیں اور میں کہتا ہوں صرف صرف اور صرف پاکستانی سپورٹ جنرلزم اور سپورٹ جنرلزم کی وجہ سے پزافی سٹیڈیم سے افتاب احمد تابی توبی لیڈز ڈاٹ کام سپورٹ جنرلزم کی 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 جنرلزم کی